ساٹھ سے ستر فیصد قوم آپ کے ساتھ تھی آپ کے لیے سڑکوں پر نکل رہے تھے جیلیں حوالاتیں بھگت رہے تھے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے شیری مزاری صاحبہ آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل گئیں کہ مجھے میرے بچے عزیز ہیں میں اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہتی ابھی بھی اس وقت بھی سات آٹھ ہزار بچے جیلوں میں ہیں آپ کی وجہ سے عصد عمر صاحب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ نے یہ کہہ کر سارے پارٹی کے عودے چھوڑ دیئے کہ فوج قومی سلامتی کی زامن ہے جس دن عمران خان صاحب نے کہا فوج کے آرمی چیف کو کہ وہ میر جعفر میر صادق ہے اس دن کیوں نہیں پارٹی چھوڑی عمر کیانی صاحب آپ نے پارٹی چھوڑ دی آج آپ کو یاد آیا ہے فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں دوائیوں والے سکینڈلز آپ کریں پارٹی پروٹوکول کے مزے آپ لٹیں قوم کے بچوں کو بوڑوں کو جوانوں کو خواتین کو مروا کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں یہی فوج تھی جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے ایک بڑی وجہ یہ تھی اور اسی فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا پورے ملک میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا جی اسلام علیکم رحمت اللہ رکھاتو آج میں شیری مزاری صاحبہ فواج چودری صاحب عصد عمر صاحب اور عمر کیانی صاحب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے امریکہ کے خلاف حقیقی ازادی کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی آپ نے جہاد کا علم بلند کر رکھا تھا آپ absolutely not پر رکے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ آپ لابنگ فرم سے مویدے کر رہے تھے امریکہ کی نظر میں اپنا امیج بیتر کر رہے تھے مطلب absolutely not say absolutely yes تک کا سفر میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہے میں یہ بھی نہیں کر اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ فوج جس پر آپ کے اقتدار کے دوران تنقید کرنا غداری تھی اس فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا وہ فوج جس کا آرمی چیف آپ کہتے تھے باپ کی باپ کی طرح ہوتا ہے اس آرمی چیف کو اس باپ کو آپ نے غدار بنا دیا وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو آپ کہتے تھے کہ یہ ملک کا رکھوالا ہوتا ہے اس ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ نے غدار بنا دیا اور میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ایک طرف آپ میر جعفر میر صادق مطلب فوج پر چڑھائیاں کر رہی تھیں دوسری طرف ترلے منتیں جاری تھیں فواد چودری صاحب شیری مزاری صاحبہ آمر کیانی صاحب اسد عمر صاحب میں صرف اور ایک اور ایک اور انگل سے ایک اور طرح سے آپ سے آج بات آج بات کرنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ پر مشکل وقت ہے مشکل لمحے ہیں آپ پریشر میں بھی ہیں دباؤ میں بھی ہیں مجھے پتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلے تیرہ مہینوں میں کیا ہو رہا تھا پچھلے تیرہ مہینوں میں آپ نے حقیقی ازادی کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی جہاد آپ نے کالم بلند کر رکھا تھا عمر بالمعروف و نیہن المنکر کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی حق و باطل کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی میر جعفروں میر صادقوں کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی تھی غداروں سازشیوں سہولتکاروں نیوٹرلز ہینڈلرز کے خلاف آپ نے جنگ جاری رکھی ہوئی تھی اور آپ چوروں لٹیروں اور ڈاکوں کے خلاف آپ نے جنگ جاری رکھی ہوئی تھی اور ساٹھ سے ستر فیصد قوم آپ کے ساتھ تھی آج بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ لوگ چپ ہیں مگر ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ آپ تو چھوڑ گئے خیر پارٹی عصد عمر صاحب عمر کیانی صاحب شیری مزاری صاحبہ فواج چودر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ تو چھوڑ گئے لیکن آپ نے یہ جنگیں جاری رکھی ہوئی تھی اور ساٹھ سے ستر فیصد قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھی اور لوگ آپ کے لئے سڑکوں پر نکل رہے تھے جلسوں میں آ رہے تھے ریلیوں میں آ رہے تھے آنسو گیس کھا رہے تھے پانی کے ٹینکر پانی سے بھگو اپنے آپ کو بھگو رہے تھے بچوں سمیت آنسو گیس کھا رہے تھے ڈنڈے کھا رہے تھے پولیس کی جیلیں حوالاتیں بھگت رہے تھے لیکن شیری مزاری صاحبہ عصد عمر صاحب عامر کیانی صاحب اور فواد چودری صاحب جب آپ پر مشکل وقت آیا آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے اچھا شیری مزاری صاحبہ آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل گئیں کہ مجھے میرے بچے عزیز ہیں میں اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہوں عصد عمر صاحب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ نے یہ کہہ کر سارے پارٹی کے عوضے چھوڑ دیئے کہ فوج قومی سلامتی کی زامن ہے عامر کیانی صاحب فیاس چوہان صاحب بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں وہ بھی بہت وکل تھے اور آپ پر جب مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر نکل گئے کہ نو مئی کو جو ہوا شرمناک ہوا فوج ہماری ہے ہم فوج کے ہیں اور ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں اور فواج چوہدری صاحب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ سات آٹھ گھنٹے سپریم کورٹ میں چھپنے کے بعد بھاگ کر گرتے پڑتے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے بعد زمانت لینے کے بعد اور فوج ہم اور میں فوج سی ہوں اور فوج ہم سے یہ کہہ کر نکل گیا اور کہا کہ میں سیاست سے بریک لینا چاہتا ہوں اب شیری مزاری صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں اب آپ بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہیں مجھے بتائیں عرش شریف کے بچے آپ کو عزیز نہیں ہیں زلے شاہ بھی کسی کا بچہ تھا اور شیری مزاری صاحبہ اس وقت بھی ہزاروں بچے جیلوں میں بند ہیں آپ کی وجہ سے آپ نے جو تیرہ مہینے اس ملک کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور ابھی بھی اس وقت بھی سات آٹھ ہزار بچے بوڑے خواتین جیلوں میں آپ کی وجہ سے اور ان کی ماہیں باہر رو رہی ہیں اور آپ پتلی گلی سے نکل گئی ہیں کہ مجھے میرے بچے عزیز میں بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہیں آپ کو بچے عرش شریف کے بچے یاد نہیں آئے عرش شریف کے بھی بچے تھے اور شیری مزاری صاحبہ ہزاروں نہ سہی سینکڑوں نہ سہی بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں خواتین نے آپ کے سامنے ماریں کھائیں اس وقت بھی خواتین سو سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں آپ ان کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئی ہیں اور فواد چودری صاحب لے کے رہیں گے آزادی چھین کے رہیں گے آزادی اور ہر وقت خون گرمانے والے اور اسمبلیاں توڑ دو انقلاب آنے والا ہے خون گرمانے والے فواد چودری صاحب آپ نے کہا ہے میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں آپ کی سیاست کو بریکیں لگ گئیں جی ٹی روڈ تے بریک کا لگیاں بلو تیری چال بیک کے یہ جی ٹی روڈ پہ جو آپ نے بریکیں لگائی ہیں آپ مجھے بتائیں کہاں گے آپ کی حقیقی آزادی کہاں گے آپ کا جہاد کہاں گے آپ لے کے رہیں گے آزادی چھین کے رہیں گے آزادی اسمبلیاں دونوں تڑوا کر تھنڈ پڑ گئی کہاں گے آپ کا جہاد آپ عرش شریف کو کیا جواب دیں گے بار بیٹھے سابر شاکر ڈاکٹر موید پیرزادہ کو کیا جواب دیں گے عمران ریاض کو کیا جواب دیں گے سمی ابراہیم کو کیا جواب دیں گے یہ جو لوگ ہم ہماری صفوں میں یا باقی عام جو آپ کے لئے ماریں کھا رہے تھے ان کو کیا جواب دیں گے اور عمر کیانی صاحب آپ نے پارٹی چھوڑ دی آج آپ کو یاد آیا ہے کہ فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں بلکل فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں یہ تیرہ مہینے سے آپ کو کہہ رہے تھے جس دن عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آرمی چیف کو فوج کے آرمی چیف کو کہ وہ میر جعفر میر صادق ہے اس دن کیوں نہیں پارٹی چھوڑی تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے وزیر آپ بنیں دوائیوں والے سکینڈلز آپ کریں پارٹی پروٹوکول کے مزے آپ لٹیں اور اس کے بعد جب مشکل وقت آئے ہم قوم کے بچوں کو بوڑوں کو جوانوں کو خواتین کو مروا کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں اور عصد عمر صاحب آپ تو ارستو تھے اس پارٹی کے افلاتون تھے اس پارٹی کے دوسرے بڑے لیڈر تھے پاکستان طریقہ انصاف کے دو چار دن ہی جیل برداشت نہیں کر سکے ختم ہو گیا آپ کا آپ کو کیوں یاد نہیں آیا کہ یہی فوج جس کا آپ نے ایک دن پہلے کہا ہے دو دن پہلے کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کی زامن ہے یہ فوج غازیوں کی فوج ہے شہیدوں کی فوج ہے قومی سلامتی کی زامن ہے پہلے کیوں نہیں یاد آیا آپ کو جب میر جعفر میر صادق ہینڈلر نیوٹلرز آرمی چیف غدار ڈی جی آئی سائی غدار یہ فوج تماشا اس وقت آپ پارٹی میں موجود تھے سیکٹری جنرل تھے اور بیانیوں کے بڑے بیانییں لے کر چل رہے تھے تو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا اور آخر میں آپ سے کہنا ہے فواد چودری صاحب شیری مزاری صاحب عصد عمر صاحب اور عمر کیانی صاحب عمران خان صاحب آج زمان پارک میں اکیلے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں زوم میٹنگ ہے انٹرنیٹ بند ہے کوئی لیڈر مجھے ملتا نہیں ہے کسی سے میں رابطہ نہیں کر پا رہا سارے غیب ہو گئے ہیں آپ کی بنیادی رکنیتیں بھی انہوں نے ختم کر دیں عمران خان میں جائیں نا زمان پارک کھڑے ہونا ساتھ ہم ماریں کھائیں ماریں ہم کھائیں عرش شریف شہید کینیا میں شہید ہو جائے عمران ریاض گرفتاریاں دے ہم پرچے بھگتے ہیں ہم سے مراد ہمارے لوگ جیلوں حوالاتوں میں جائیں مشکل وقت کاٹیں اور آپ ان کو خون گرماتے رہیں اور آپ پر تھوڑا سا مشکل وقت ہے پتلی گلی سے نکل جائیں اور آپ روز کہتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو پپلز پارٹی پر آپ ڈیلیں کرتے ہیں ڈیلیں کرتے ہیں انہوں کرتے ہیں اب کیوں خود انہوں کر رہے ہیں ڈیلیں لے رہے ہیں کچھ شرم کچھ حیاء کچھ خوف خدا بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے لیکن میں آج چونکہ آپ پر مشکل وقت ہے یہ میں پھر بھی مچھوک کر گیا ہوں آپ اس میں کھڑے رہتے ہیں آپ تو نینسل منڈیلا کی باتیں کرتے تھے آپ تو امام خمینی کی باتیں کرتے تھے آپ تو طیب ردوان کی باتیں کرتے تھے آپ تو دوسرے اپنی اپوزیشن کو سیاسی مخالفوں کو جگتیں مارتے تھے اب دو 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 دن دو دو چار چار دن مشکل وقت ہے اور پتری گلی سے نکل گئے کیوں جھوٹ بولا کیوں جالیپن کیا کیوں دو نبری کی کیوں چتر چلاکی کی کیوں اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کیوں اپنی فوج کے خلاف آپ نے لڑائیاں لڑی جو آپ کے لڑنی نہیں چاہیئے تھی یہی فوج تھی جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے ایک بڑی وجہ یہ تھی اور اسی فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا پورے ملک میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا اور اب جب تھوڑا سا مشکل وقت ہے تھوڑا سا سیک لگیا تھوڑی سی پاؤں جلے تھوڑی سی دھوپ محسوس ہوئی تھوڑا سا اقتدار دور گیا تو سارے بھاگ کھڑے ہوئے کچھ شرم کچھ حیاء کیا کہوں میں تم آپ لوگوں کو اپنے بچے عزیز اپنی زندگی عزیز اپنے آرام عزیز اپنی پتلی گلی عزیز اپنے چور دروازے عزیز اور وہ جو سات آٹھ ہزار آپ کی وجہ سے اس وقت بھی جیلوں میں ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور وہ جو زمان پارک میں آپ کا جس کو آپ نے عمران خاند کو آپ نے نارے مار مار کے اس سطح پر پہنچایا تھا وہ بھی اکیلہ بیٹھا ہے شرم ناک افسوس ناک شرم ناک